خبر بانڈی پورا سے ہے جہاں کہ نادی حل بازار محلے کے لوگوں کہنا ہے کہ ان کے علاقے میں بجلی کے ناقص ترسلی نظام کی وجہ سے ان کو بار بار مالی نقصان سے دوشار ہونا پڑتا ہے لوگوں کہنا تھا کہ علاقے میں متعدد بار بجلی کی ایسٹی لائن، ایلٹی لائن پر گر جاتی ہے اس وجہ سے ان کے الیکٹریک اور الیکٹرونک آلات جل جاتے ہیں لوگوں کہنا تھا کہ اگر فوری طور پار اس مسئلے کے طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی تو کبھی بھی کسی بڑے جانیوں اور مالی حادثے کا شکار ہونا پڑ سکتا ہے اپلیکشن تیز مکلے کے صور پڑ سکتا ہے تو ہر جاندی انسیجن سے گئے اچھا ہے کہ یہ پچمی لائیں گا ساست میں آج راتی تک ہے اچھا ہے تو تقریبا نقصان پچمی لائیں گا ساستوں پر ضرور کے رات دو حاشت ہے اچھا ہے گا ساست خرد تک ہے پی کے آپ کیا پی تی آشت کرو نہیں ہے اچھا ہے تو آپ کو یہ آشت کرو لسکتا ہے آپ کو یہ سچ کے بل کیا ہے کہ پی حالی گا سکت گا اگر چاہے لائن چاری شیئے کریں اگزن سوچے اگر جائنی نقصان ہوگا ہے اس کا بچوں کو منشاز سے دور رکھنا اور انہیں کھیل کود کی طرف راغب کرنے میں اسکولوں کا اہم کردار ہے اسکول کے جانب سے اید ملن پروگرام میں بچوں کے ساتھ اسیس پی نے تبادلے خیال کیا درگس لینے سے پہلے اس کو سیون کرنے یا ایڈک بننے سے پہلے ہی بہت ضروری ہے اس کے بارے میں اویرنس ان کو اچھی ہو اور سکول سے اچھا کوئی پلاتفارم نہیں جہاں پہ ان کو یہ چیزیں بتا سکتے ہیں جہاں پہ یہ چیزیں ڈسکس ہو سکتے ہیں ایک اوپن ڈسکشن ہو کیچر سٹوڈنٹس اور پیرنٹس جو بھی جتنے سٹیکھولڈر ہیں سو آج کل کے ٹائم میں جو ڈرگس کی اویلیبیلیٹی ہے وہ اتنی بڑی چالنج ہو چکتی ہے کہ جب تک ہم اویر نہیں کریں گے انہیں بتائیں گے نہیں اس کے نکسان کے لیے تب تک ان کو یہ نہیں پتا چلے گا کس سے دور کیوں رہنا چاہے وزرداخلہ امیش شاہ نے جمہو میں پارٹی کے امیدوار جگلکشو اور شرمہ کے حق میں انتخابی ریلی سے خطاب کیا شاہ نے کہا کہ اب جمہو کشمیر کے لوگ مرکزی سپانسر شدہ اسکیموں سے تمام سہولیات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اب کوئی پتھراؤ دہشت گردی نہیں اور ہر تال نہیں ہوتی اور اسکول کھلتے ہیں بندوق کی جگہ لیپ ٹاپ نے لے لی ہے جمہو کشمیر میں بڑی سرمایہ کاری آ رہی ہے شاہ نے محبا سے کہا کہ ترنگا ہمیشہ موجود رہے گا اسے کوئی چھو نہیں سکتا شاہ نے فاروق عبداللہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ کہتے تھے کہ کوئی تین سو ستر کو ختم نہیں کر سکتا امیش شاہ نے کہا کہ وہ وادی کے نوجوانوں سے مرکزی دھارے میں شامل ہونے کی اپیل کرتے ہیں اور انہیں سمجھنا چاہیے کہ پی ڈی پی اور انسی جیسی پارٹیوں نے نوجوانوں کو دہشتگردی میں جھوک دیا موڈی حکومت نے سیکیورٹی کے منظر نامے کو بہتر کیا اور اب یہاں تک کہ کوئی فرضی انکاؤنٹر نہیں ہوتا ہے شاہ نے کہا کہ وہ کشمیر پر قبضہ نہیں کرنا چاہتے بلکہ لوگوں کے دل جیتنا چاہتے ہیں شاہ نے کشمیر کے لوگوں سے کہا کہ انہیں کوئی جلدی نہیں اور ہمیں تب آپ کا ووٹ چاہیے جب آپ چاہیں گے شاہ نے اشارہ دیا کہ بی جی پی وادی کی تین سیٹوں پر اپنے امیدوار نہیں اتارے کی حضر جمہوری آسی لوگ سوا سیٹ سے بی جی پی امیدوار جگل کی چور شرما نے وزرد اقرام شاہ کی ریلی کو تاریخی اور گیم چینجر بتایا ریلی میں بڑی تعداد میں عواب نے شرکت کی جگل کی چور شرما نے دعویٰ کیا کہ جمہوری خطے کی دونوں سیٹیں بی جی پی کی جھولی میں آئیں گی ایسا دیکھئے لوگوں کو بڑی بیس سبری سے انتجار تھا ہمارے دیش کے گرہ منتری امیشاہ جی کا اور آپ سب جانتے ہیں کہ بھئی دارہ تین سو ستر ہٹانے میں پردان منتری نریندر بھائی موڈی جی کے نرطتوں میں اپنا بہت بڑا جوگدان جو ہے وہ امیشاہ جی کا تھا اور جمہور کشمیر کی بہتری کے لیے انیک انہوں نے قدم اٹھائے ہیں تو لوگ سننا جاتے تھے لوگوں کو بہت انند آتا ہے اور لوگوں نے وشواس دلائیا آج امیشاہ جی کو کہ ہم جمہور اور ادنبور کی دونوں سیٹیں بھاری بہومت سے بھارتے جنتہ پارٹی کو جتائیں اپوزیشن کے پاس کوئی مدہ تو ہے نہیں کیونکہ دیش کے پردان منتری جی نے ان دس سالوں میں دیش کے ساتھ ساتھ جو جمہور کشمیر کا بکاس کیا ہے وہ عدبت بکاس ہوا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جمہور کشمیر کے لیے ہمارے جو دیش کے گرہ منتری ہیں بار بار جمہور کشمیر آتے ہیں جمہور کشمیر کی سمسیاؤں اور جمہور کشمیر کے لوگوں سے ملتے ہیں اس کا سمادھان بھی کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جمہور کشمیر کا چہمو کی بکاس ہو رہا ہے اور لوگ جو ہیں وہ جو پہلے بھید باب ہوا کرتا تھا آج وہ نہیں ہیں خدر جمہور کشمیر بی جے پی کے جنرل سیکریٹری ویبود گپتہ کا کہنا ہے کہ ہم اس شاہ یہ واضح کر چکے ہیں پارٹی کے اصل لڑائی پی ڈی پی کانگریس اور انسی سے ہے انہوں نے کہا کہ واضی میں بی جے پی اپنے امیدوار کھڑا کرے گی یا حمایت کرے گی اس بارے میں حتمی فیصلہ پارٹی پارلیمانی بوٹ کرے گا آپ دیکھئے کہ کس ڈنگ سے جمہور سے جن سلاب جو ہے امڑ کا راج ریلی کے اندر آیا آج اسٹمی کا دن بھی ہے اور آج لوگ اتنے ویست ہیں نوراتروں میں ویست ہیں اس کے باوجود آج آپ نے دیکھا کہ ہزاروں ہزاروں لوگ سواہی گری منطری امی شاہ جی کو سننے کے لیے یہاں پر آیا ہے یہ ماننی پردان منطری اندربائی مہدی جو اور ماننی گری منطری امی شاہ جی کے پرتی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتی جمہور اور جمہور کشمیر کے لوگوں کا لگاو اور پیار جو ہے آج کی ریلی میں درشایا گیا ہے میں آپ سے جاننا چاہوں گا دیکھیں راج نیتی میں سب کچھ ڈریکٹلی نہیں کہا جاتا لیکن انہیں کہا ابھی ہمیں جلد ہی نہیں ہے کشمیر میں اپنا ووٹ لینے کی ہم چاہتے ہیں لوگوں کے دل جیتے اس کا ساپ فطلب ہم مانیں کہ کشمیر کے جو تین لوگ سواہ کی سیٹس ہیں پھلہ حال آپ وہاں پہ صرف لوگوں کو دیکھیں یہ پارلمینٹری ووٹ جو دلی میں ہے ان کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے بہت گپتہ اس میں فیصلہ نہیں کر سکتا ہے ماننے گری منطری امی شاہ جی نے یہ کہا ہے کہ نیشنل کانفرنس کانگرس اور پی ڈی پی کو کتائی ووٹ نہ کریں اس کسی پریواروں کے لیے کام کرتے ہیں باقی جو بھی لوگ کھڑے ہوں چاہے وہ پھر اس میں بی جے پی کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں دوسری پولیٹیکل پارٹی کے بھی لوگ ہو سکتے ہیں وہ ان کو ووٹ کریں ان تینوں پارٹیوں کو جنہاں جمہو کشمیر کے اندر قتل و گارت کروائی پتھر واجی دی الگاو واد دیا انتقواد دیا دھر اور بھائے کا محول دیا بند دیا اور ان کو ووٹ نہ کریں کیونکہ یہ تینوں اپنے پریواروں کے لیے جو ہے وہ کام کرتے ہیں ان سے بھائر نکل کر وہ جو ہے باقی جو بھی پولیٹیکل پارٹی جس کو وہاں پسند کرتے ہیں ان کو ووٹ دیں یہ جو ماننی گری منتری ہمیں انشارجی نے کا شکریہ بی بہت گفتہ جو کہ پردیس جی پی کے جنرل سیکٹری ہیں اور انشارج تھے اسرائیلی کے کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی چناؤ لڑ سکتا ہے انسی پی ڈی پی کانگریس کے ساتھ ہماری اصلی لڑائی ہے کشمیر ویلی میں اور ان کے بغیر اگر کوئی بھی ہو تو ان کو یہ سپورٹ بھی کر سکتے ہیں یا کوئی بھی جو ہے جو پارلیمنٹری بورٹ ڈیسائیڈ کرے گا اس بنا پر وہاں پہ چناؤ لڑاج بھی جا سکتا ہے یا سپورٹ بھی کسی کو کیا جا سکتا ہے بی جے پی کی طرف سے یہ ان کا کہنا ہے کہ امروان آشو کے ساتھ میں سمیر بڑھ نیوز ایٹین جمہو عہدر وزیر داخلہ عمید شاہ کی ریلی میں بڑی داداد میں خواتین نے شرکت کی نیوز ایٹین جیکیلے سے بات کرتے ہوئے اور انہیں مرکز حکومت کے کاموں پر اتمنان کا اظہار کیا جیندرے گرہمندری عمید شاہ نے آج یہاں پلوڑا جمہو میں ریلی کی اور ریلی کے دوران انہوں نے پھر ایک بار جم کے اپوشن پر اٹائک کیا کہا کہ دارہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد یہاں پر پہ وکاس ہو رہا ہے اور کہنے کہیں جو اپوشن پارٹی نیشنل کارپسنس اور پیری پی جیسے پارٹی پر زبردست کٹاش کر کے کہا کہا کہ فیملی رول کے وجہ سے یہاں پہ ساری کارپشن تھی یہاں پہ پرابلمز تھی سارا جہاں سمیسیاں تھی میرے ساتھ کچھ جو یہاں پہ لوگ ان کو سننے آئے تھے بی جے پی کے ورکر بھی ہیں مہلا مورچہ کے ہیں جو عمیشہ جی نے جن بندوں پہ آج بات کی اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے بی جی پی کیا جو ورکر ہے اس کا منوبل میں کتنا اور زیادہ وردی یہ جو دورہ جمہوں کے لیے ہوا ہے چناغ سے پہلے یہ انہوں نے یہاں پر ہونے والے دس ورشوں میں جو بھاجپا کی سرکار کے اندر جو وکاس ہوا ہے اس کا علیک انہوں نے بھلی بھانتی کیا اور بہت اچھے سے کیا اور جہاں تک آپ نے بھاجپا کے کارکرتا کی بات کی تو وہ صدیوی جوشیلہ رہتا ہے اور ان کے آگمند سے تو ہمارا منوبل اور بھی بڑھ گیا ہے پہلے دیکھئے کہ کانگریس کی سرکار تھی باقی لوگوں کی سرکار تھی تو محلائیں کتنی باہر آتی تھی کوئی نہیں محلائیں آتی تھی اب انہوں نے ہمیں پنچ بنایا ہے محلائوں کو سرپنچ بنایا ہے بی ڈی سی بنائی ہیں ڈی ڈی سی محلائیں ہیں ہماری ایم میلے محلائیں ہیں کتنی محلائیں ہیں جو پارٹی میں کام کر رہی ہیں باہر آ رہی ہیں پہلے محلائیں کیا کرتی گھر سے باہر ہی نہیں نکلتی تھی پچھلی جو پارٹییں تھیں انہوں نے وہ کام ستر سالوں میں نے کیا جو دس سال میں کیا کشمیر میں جو آپ دیکھتے تھے جو ہمارے جوبہ تھے ان کو بڑھ گایا جاتا تھا ان کے ہاتھ میں پتھر دیئے جاتے تھے آج آپ دیکھ لو آپ کے سامنے سارا بھوشہ نجر آ رہا ہے آج وہ جوبہ روزگار کی طرف جا رہے ہیں وہ ان کی جو پہلے جہاں وہ پڑھنے جاتے تھے ان کے ہاتھ میں پتھر ہوتے تھے آئے ان کے ہاتھ میں کتابے ہیں آج جو جوبہ ہے وہ اس چیز کو سمجھتا ہے کہ ہمیں دیش کے لیے کیا کرنا ہے اور آگے کس طرح بڑھنا ہے ڈاکٹر جی تندر سنگ جی ہے اور ہمارے جگل کشور شرما جی ہے یہ دونوں اور تیسرے پردان مطری موڈی جی ہیٹرنگ مارنے جا رہے ہیں اور بھج گئی آج ہیٹرنگ بیسے تو جوبہوں کے لیے بہت سارے روزگار کے جو راستے ہیں وہ کھل گئے ہیں موڈی جی نے جمہو کشمیر میں دیش کے ساتھ جمہو کشمیر میں کاریوں کی ایک ایسی گنگا بہائی ہے جس میں کی سب کا کارے جو وہاں پر ہوئے ہیں ڈیفرنٹ جگہوں سے امیشہ کو سننے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ویجنری سپیچ انہوں نے دی ہے ایک دشا دی ہے اور جو ہر ایک گندو کچھ ہوا ہے اور ہر ایک سماج کے بارے میں انہوں نے باقی ہے اس سے ظاہر طور پر ان کو لگتا ہے ان کو امید ہے کہ بی جی پی کو اس کا فائدہ ملے گا اور جمہو ریاسی ہو یا اودھمپور دوڑا سیٹ دونوں سیٹوں پر بی جی پی کا ہی پرچم لہرائے گا کیا برابر آشو کے ساتھ میں سمیر بٹ نیوز ایٹین پلو اور در پی ڈی پی نے کہا ہے کہ بی جی پی کی جانب سے واضح اشارے مل رہے ہیں کہ وہ واضی کے تین سیٹوں پر کسی ٹیم کی حمایت کریں گے پارٹی کے ترجمان نجم ساقب نے کہا کہ پی ڈی پی اپنے بل پر الیکشن لڑا ہی اور لوگ ان کے ساتھ ہیں بہی باق کلگا میں پارٹی ورکرز کنونشن منقض ہوا سینئر لیڈر محمد امینڈار اور روبی جان کے علاوہ ورکروں نے شرکت کی انہوں نے عمی شاہ کے فرضی انکاؤنٹر سے مطالق بیان کو مسترد کیا اپنی الیکشن مہم جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں اس وقت ہم بھی باغ میں موجود ہیں اور ہم آپ کو بتائے کی پی ڈی پی کے عالی ترجمان جو ہیں نجم ساکب اور محمد امینڈار ہمارے ساتھ موجود ہیں موجودہ حالات پر ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے ساکب صاحب آج ہومیسٹر امیت شاہ جی جو ہیں وہ جمہو کے دورے پہ تھے اور انہوں نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا پہلے تو یہ کہ یہاں جو وادی کشمیر کی تین سیٹیں تھوڑا اشارہ ان لوگ انہوں نے دیا انہوں نے دیا کہ ان تینوں نشستوں پہ شاید بی جے پی جو ہیں الیکشن نہیں لڑے ہم تو بار بار یہ کہتے تھے کہ پروکسی پارٹیز کا استعمال ہو رہا ہے آج تو یہاں ہو گیا خود ہومیسٹر صاحب بول رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ شاید نہیں لڑیں گے اب ابھی تو کلیر نہیں ہے لڑیں گے نہیں لڑیں گے بٹ یہ بات تو واضح ہے کہ سب سے پہلے بارتی جنتہ پارٹی کو ڈر ہے اور ڈر کس کا جو یہ کل تک بول رہے تھے کہ ہم نے جمہ کشمیر کے لوگوں کو جمہ کشمیر کی عوام کو جو ہے آرام دی ہے راحت دی ہے شاید آج وہ کسی در کے باغ رہے دوسری چیز آج یہ آیاں ہو گیا ہے کہ پروکسی پارٹیز وہ جو ہے آشرواد ہے کسی کا ان کو پنپنے کے لیے جگہ دی گئی ہے تاکہ یہاں کی جو لوکل آواز ہے اس کو دبایا گیا آج ہی بالکل آیاں ہو گیا عمر عبداللہ اپنی تقاریر میں اور اپنے انٹرویوز میں پیدر پہ حملے کرتے ہیں پی ڈی پی پہ محبوبہ جی پہ تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھیں دیکھیں انہوں نے ستائی انیس ستائی جو ہے ایٹی سیون میں بھی جو ہے تقریر خلاف کی ماف کے تو اس سے کیا ہو گیا بٹ لوگوں کے ذہنوں میں تو یہ بات صحیح بیٹھی ہوئے کہ ماف نے وہ الیکشن جیتا تھا یہ تو بات حقیقت ہے تو عمر صاحب کیا کہیں میں نے آپ کو بار بار کہا ہماری کسی کینڈیڈیٹ کے خلاف نہیں ہے ہاں کوئی تقریر میں کوئی اب جاؤ چونکہ الیکشن کا ماحول ہوتا ہے کیمپریچرز ہائی ہوتے ہیں کوئی بولتا ہے کہ میاں صاحب یہاں یہاں کے تو کہاں لوگوں میں ایک آواز ہے دیکھیں لوگوں میں ایک آواز ہے کہ وہ تو ہمارے کینڈیڈیٹ نہیں ہے جو ساؤتھ کشمیر جہاں سے جہلم بہتا ہے اور پورے کشمیر کو سہراب کرتا ہے جو ساؤتھ کشمیر جہاں دو پرائم منسٹر دو چیف منسٹر نکلے کیا ان میں یہ سیاسی شعور نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی کینڈیڈیٹ نکلے تو لوگوں میں دیکھیں ہم جو ترجمانی لوگوں کی آواز سے کرتے ہیں میں خود کچھ ذاتی میرا کسی کے ساتھ آزاد نہیں ہے ذاتی ہماری کسی کے عمر صاحب کی کوئی چیز ہے ورکروں کا حوصلہ کہاں دیکھتے ہیں ورکروں کا انشاءاللہ ہوتلا میں نے آپ کو بار بار یہ کہا ورکر اور عوام وہ آج ایک ہو گئے ایک ہو گئے اور ان کی آواز جو دو ہزار انیس میں ہم سے چھینہ گیا اس کے خلاف وہ یک جھوڑ ہوئے اور سب سے بڑی چیز ہے کہ پارلیمنٹ میں کس شخص کو بیجنا ہے وہ ایسے شخص کو نہیں بیجنا ہے جو وہاں پہ لبکشی کر کے بیٹھے یا جس کا دامن کہیں پھسا ہو یا جو کسی میں انوالومنٹ ہو اب وہ ڈر کے پھر بات نہیں کرے گا پارلیمنٹ میں اس شخص کو بیجنا ہو جس کی آواز بے باک ہو جو کوئی انویسٹیگیشن کوئی طاقتیں اس کی آواز کو دبانی سکتا ادھر نورانی کالونی پیر باغ سرینگر میں ہری کرشنا مندر کے لیے بھومی پوجن کی گئی یہ پوجن سدرشن داس پربو جی کی موجودگی میں ہوئی سدرشن داس پربو جی کا کہنا تھا کہ کافی وقت قبل آرازی مندر کے نرمانہ کے لیے رکھی گئی تھی اور آج موقع مل رہا ہے اس پر دوبارہ مندر بنانے کے لیے انہوں نے کہا کہ آج جھنڈا لگانے کے احساسات بھومی پوجن کی گئی اور دستاویزات مکمل ہونے پر مندر کے تعمیر کا کام شروع کر جائے گا انہوں نے اس آرازی کے آس پاس رہنے والے مسلمانوں کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا کہ ان کے حمایت کے لیے سے وہ اس مقام پر پہنچے ہیں مندر کی تھی اور ہمیں یہاں کی جو ہمارے بھائی لوگ جو ہے باشندے ہے یہاں کے وہی آ کر کہے کہ یہ جگہ یہاں یہاں کھنڈر تھا بنا ہوا اور یہاں بہت بری حالت تھی انہوں نے کہا یہاں آ کر اس کو سنبھالیے اور اس میں جو تھا پہلے وہ ہی نرمان کیجئے تو ہمارے پاس جب یہ سیوہ خدمت مل گئی ہم نے اس کو اپنا مقدر قسمت سو بھاگے جانا تو ہم آج کا مورت جو ہے بڑا شب ہے اور آج نوراتیوں کے بعد بھکت لوگ بہت تفسیہ کر کے بھگوان سے ماتارانی سے جگہ دمبا سے درگا سے خیر بوانی سے چکرشوری سے جوالا ماتا سے پراتھنا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی خدمت کا موقع دو اس لئے انہوں نے اسی مندر کو پھر سے پناہ مندر کی شیپ دے کر یہاں بھکت لوگ آئیں یہاں بھکتی کریں بھگوان کا نام لے اور اپنا جیون سفت کریں عمل کاریواز کشش مگر کیا کاران گئی کے ہے جب کہ ہماراں ریوینیو ریکارڈس مست کچھوں تیمان موننکی اسی منیو سے تو یاد کیا اچھا اچھا ایکچھا ایکچھا اچھا پوزیشن نت کاریواز کام شروع مگر ہمسایا ہون نسا ہمسایا ہون نسا ہاتھ گیش کنیت پر اچھا کہی جوالا اچھا تروس 4-5 روی اچھا گئی جائی تو یاد منان یاد تو جائے جائے ہوا ہے۔ تو وہ کوئیت کا حلقہ کہتے ہیں۔ پوزہ ہے۔ پوزہ ہے کہ یہ جائے ہوا ہے۔ ہمیں سایوہ کریں۔ شروعات اسمانس کا حجید ہے۔ کیونکہ جنڈہ اونچہ رہے ہمارا۔ جنڈہ اونچہ رہے ہمارا۔ ست سنات اندرم ہمارا۔ ست سنات اندرم ہمارا۔ حضر پنچ میں چیتر نوراتری اشترمی یعنی درگا اشترمی کا تیوہار بنایا جا رہا ہے آج صبح سے ہی مندروں اور گھروں میں جا کر چھوٹی لڑکیوں کو بلاتے ہیں اور کنیا پوجن کا احتمام یاد داتا ہے اشترمی کا پوجن ہے وہ لوگ نوراترے رکھنے کے بعد اشترمی کو ماتا کا بال روپ میں پوجن کرتے ہیں اشترمی sistem بلکس میں لوگ بچیوں کو پوجا کرتے ہیں اور ان کو کنشکیں دیتے ہیں یہ جو کارکرام ہے یہ مندروں میں بھی ہوتے ہیں اور لوگ اپنے گھروں میں بھی کرتے ہیں اور اپنے جو نوراترے ہیں ان کو آنٹ میں پوجا کر کے ماتا کے بال روپ کی اپنے نوراتروں کو سمپند کرتے ہیں اور آج اسٹمی ہے لوگ کنیا پوچن کرتے ہیں ہم نے بھی کیے آج ماتا کی دروار پر بھی کنیا پوچن ہو رہا ہے کل بھی نومی کے بھی کچھ لوگ نومی پر کرتے ہیں اور یہ بفتوں کا تانتہ لگا ہوا ہے چھوٹ چھوٹی کنیاوں کو ماتا کی روپ میں بولی ماتا کی روپ میں کنیاوں میں ماتا کا واس ہے اس دن ہم کچھ کا پوچھتے ہیں ماتا رانی سپر میر کریں ہاں آج اسٹمی ہے آٹھمہ نوراترہ ہے آج مندی میں کنیا پوچن ہوتا ہے میں نے گھر پہ بھی کنیا پوچن کیا ہے یہاں پہ بھی کیا ہے کافی سارے لوگ یہاں پر آتے ہیں کنیا پوچن کرتے ہیں یہ یہاں پہ ماتا کی بال روپ کا پوچن کیا جاتا ہے یہاں پہ نوراترے بہت جوشو اللہ سے منائے جاتے ہیں روز شام کو لوگ آتے ہیں گرتن ہوتا ہے پرشاد بانٹا جاتا ہے یہ پر چیتر ماس میں آتا ہے اس کے بعد سال میں دوسری دفعہ بھی آتا ہے ہم کل کریں گے ہم آج بھی رکھتے تو کل والے دن کریں گے کچھ لوگ آج بھی اور کچھ کل بھی کر رہے دونوں دن دیکھیں کچھ لوگ آج آج بھی کرنے پوچھنے کچھ لوگ کل کرنے پوچھنے اور کل جو ہے رام نومی کے دن اس نوراتروں کا سمپن ہوگا منیش شرما نیزر نیڈرک پنچ اور یہاں پر فیلحال رکھیں گے چھوٹے سے بریک کے لیے پونیا پولیس نے سنجھلی گاؤں ہوئے گرامی ڈاکٹر کی ہتیاں کا کیا خلاصہ آروپی ویکٹی کو ڈگراوہ دھانے کی پولیس نے کیا گرفتار بھاگلپور کے نگرپانہ گاؤں میں دھاردار ہتھیار سے ویکٹی کی ہتیاں مندے والے ویکٹی کے گھر والوں نے آروپی کے گھر میں لگائی آگ تاؤن ہال کنزر میں جمع کشمیر اتحاد ہینڈی کیپڈ ویلفیر ایسوسیشن کی جانب سے عید بلند تقریب کا احتمام کیا گیا وادی برسے جسمانی طور پر خاص افراد نے شکت کی اس ڈی ایم گلمرگ سیدالتاف حسین موسوی مہمانے خصوصی تھے تحسل دار کنزر آرمی اور دیگر افسران مہمانے زیوہ کار کے حسد سے موجود رہے مختلف اسکولر اور دیگر شخصیات بھی موجود رہے مختلف شخصیات نے جسمانی طور پر خاص افراد کے درپیش مسائل اور مشکلات پر بات چک کی موسیقی موسیقی ہم آپس میں ہی ملے آپس میں ہی ہم نے آپ کے ساتھ سوک دل بانٹے ہیں آپس میں ہم سوک دل بانٹے ہیں اور یہاں پہ ہم نے یہ سوک دلک آپس میں بانٹنی ہے اور کچھ لوگ گھر سے نہیں نکلتے ہیں ان کے لیے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ گھر سے نکلے وہ دیکھیں اس کے علاوہ بھی دنیا ہے اور ہم بھی اسی کے ایک حصہ ہے آج تو میں بہت خوش ہوں آج ہم نے بھی یہ پروگرام رکھا عید ملن یعنی کہ اس لیے ہم نے رکھا ہے جیسے کہ وہ ویلچئر یوزر لڑکیاں ہیں وہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتے ہیں یوں بائی ہے یا لڑکیاں ہیں وہ گھر سے باہر نہیں آتی ہیں اس لیے ہم نے یہ پروگرام رکھا ہے میں نے ہم نہیں سنچا ہے کہ وہ بھی گھر سے باہر ہیں وہ بھی دیکھیں گے کتنی اشک خوبصورتیں ہیں اس کشمیر میں ہم بھی دیکھیں گے کیونکہ وہ گھر سے کبھی باہر ہی نہیں آتی آج میں بہت خوش ہوں ہم نے آج جو عید کمیل جہاں پروگرام کیا ہے ہم بہت سال سے اس کا انتظار میں ہیں تو اس لیے آج ہم نے بڑی خوشی سے ساتھ منائی اور امین صاحب کے قائد میں ہم آئے ہیں امین صاحب نے ہمیں بلایا ہے تو ہم نے اس لیے آج پروگرام منکت کیا ہے تو ہم بہت خوش ہیں ڈی ڈی سی ممبر آریپل منظور گنائی نے حضر شیخ باقر کے سالانہ ارس کی مناسبت سے صوفی گنڈ کا دورہ کیا اور زیارت کے خدام کے علاوہ مقامی لوگوں سے بات چید کی مقامی لوگوں نے زیارتگاہ کے دیوار بندی اور دیگر چیزوں کے بارے میں بات کی گنائی نے لوگوں کو یقین دلایا کہ وہ زیارتگاہ کے لیے ہر سہولت کو دستیاب کرانے کے لیے وعدہ بند ہے ایڈمیسٹیشن نے اس میں بہت اچھا رول ادا کیا کل جہاں بجلی اور پانی یہاں حالت ابھی بھی موجود ہے سب ڈپارٹمنٹوں کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں ایڈیسنل ڈی سی صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں ایس اس بی صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں یہاں کا ڈی او اور ہمارے ڈی سی صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں خاص کر یہاں کا انتظامیہ ہے انہوں نے جو دور دراز علاقوں سے لوگ آئے کھانے پینے کا انتظام یہاں پہ انہوں نے رکھا ہے میں اپنے خاص کر اس آبائی گاؤں سوفی گنڈ کے جو ہمارے رہنے والے ہیں کھان گنڈ اور یہاں کی انتظام یا کمیٹی کو اپنی طرف سے دل کیا سوفی گنڈ ترال میں حضر شیخ باقر کے سالانہ عرص عقیدت و احترام کے ساتھ منائے گیا علماء نے اولیاء اکرام کے صیرت بیان کی حاضرین پر زور دیا کہ وہ اسلام کے آفاقی پیغام پر چلے عالمی امن کے لیے خصوصی دعاوں کا احتمام کیا گیا لوگوں نے انتظامیہ کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات پر اتمنان کا اظہار کیا سوفی گنڈ کھانا گنڈ یا شامد دینے بہنگ گنڈ پیٹھن یہ اولیاء اکرام امشناو شیخ محمد باقر صاحب رحمت اللہ تعالی علی امیارچی یہ تین مثال کے طور پر یہ تین چمہ گوڑنے کے اندوہن دون چیمہ مثال پانچن دون چیمہ گوڑنے کے اندوہن یا مثال کے طور پر ختمات موزمات پارنے پتاچی کسان پونس میں دوئی اطرارت شے بھی کھائنی اور یہاں رکیں گے فیلال چھوڑے سے بریک کے لیے بھارتی پارتی پر مہلاو نے برسایا پھول سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل بستر میں فرس ٹائم ووٹ رکے کھلے چہرے بستر کے وکاس کو لے کر ووٹ دینے کا لیا سنکل بستر میں 19 اپریل کو ڈالے جائیں گے ووٹ دھارا تیو ستر پر پی اے موڈی کو دی کی دو ٹوک بولے ویپک 237 ہٹانے پر آگ لگانے کے دیتا دھمکی اپنی گارنٹی پر کشمیر سے دھارا تیو ستر ہٹائی پی اے موڈی نے کاغنگرس کے کاریکال پر کی بات بولے کاغنگرس کے پاس تھے پچاس ساٹھ سال ہمارے دس سال کاغنگرس کے کاریکال سے بہتر نیشنل کانفرنس سے بلاغ صدر گندو چلی چودری چودری رفی نے تھاٹری میں گجر اور بکر والوں کے لیے ایک پروگرام کا انقاط کیا اور ریلی نکالی چودری رفی نے کہا کہ جمہو کشمیر کو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ صرف نیشنل کانفرنس ہے کیونکہ نیشنل کانفرنس نے گجر کے فلاہ بہبود کے لیے بہت کچھ کیا ہے اور ہم جو ہمارا اتحادی امیدوار ہے ہم اس کے حق میں ووٹ دیں گے جہاں تک عمر صاحب نے مہنگائی کی بات کی ہے آج جمہو کشمیر میں دو ہزار چودہ سے لے کے دو ہزار چوبیس تک مہنگائی کے علاوہ ہم لوگوں کو اور کیا ملا ہے یہاں روزگار کا نام و نشان نہیں ہے آپ سڑکوں کی دیکھو خستہ حالات ہیں آپ کسی بھی سیکٹر میں چلے جاؤں ہمارے سبڈسٹک ہسپٹال گندو کی بات کرو ہمارے سبڈسٹک ہسپٹال جو گندو ہے اس وقت ڈیر لاکھ سے زیادہ آبادی پر مشتمل ہے ہمارا ایک آئینو کالجس ڈاکٹر بھی وہاں پہ نہیں ہے ہماری انیتیسی کی پوسٹیں کھا لیے آپ پورے سبڈسٹک بلیسہ کی بات کرو ہمارے اس وقت درجنوں سکونوں میں ٹیچر ہی نہیں ہے ہمارے ہیلس سیکٹر میں جاؤ جو الائنس جس کی اس وقت جمہو کشمیر کے لوگوں کو ضرورت تھی بلکہ پورا ہندوستان جو ہے اس مسیوت میں پڑا ہوا ہے اس وقت ہر جگہ الائنس کی ضرورت تھی اور اسے الائنس کو ہم ایک چلی آگے پڑھیں گے اپنی پارٹی کے سینئر لیڈر اور ڈی ڈی سی ممبر آری پل ترال منظور گرائی نے پی ڈی پی پر نشانہ سادہ اور کہا کہ پی ڈی پی نے ہر بار لوگوں کا استحصال کیا ہے انہوں نے کہا کہ پارٹی نے غریب لوگوں کے بجائے اپنے خاندان سوہبستہ افراد کے لیے مواقع دستیاب رکھے انہوں نے کہا کہ اگر جہاد فرض ہے تو وہ پی ڈی پی کے خلاف کرنا جائز ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر کسی پارٹی کو اپنا بورڈ بیک ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی پی کہیں نہیں ہے مگر پی ڈی پی نہیں جو کارنامہ کیا ہے جس طرح یہاں کے نوجوانوں کے ساتھ دوکہ ہو گیا جس طرح یہاں کے جمعہ کشمیر کے ہر حرد کے ساتھ دوکہ ہو گیا جس طرح منڈیٹ ملا ہے پی پلز جمعہ کارٹی کو کہ ہم آر ایسس کو دور رکھیں گے ہم باجیپا کو دور رکھیں گے تو مجھے لگتا ہے سب سے بڑی پارٹی جو دوست ہے آج باجیپا کی وہ پی ڈی پی ہے مجھے پتا ہے کون سے بڑا پروجیکٹ کیا آپ کا منیس سیکٹریٹ بنا کیا خریو آب ساب روڈ بنا کیا ناغی بیران ٹوریزم آیا کیا گٹنگو بریج بنا کیا اٹھارہ سال میں پاور ریسیو انیسٹریزی ملایا آرپل کو یہ ہم نے کیا ہے ایس ای ڈی ڈی سی پیپلوز ڈیومیوکیٹک پارٹی ایک دوخہ باز پارٹی ہے پیپلوز ڈیومیوکیٹک پارٹی یہاں کے سنٹیمنٹ سو پہ ووٹ لے رہا ہے پیپلوز ڈیومیوکیٹک پارٹی کوئی پارٹی نہیں میں سمجھ دا یہ ایک جہلی پارٹی ہے اور انہوں نے کشمیری کو تباہ کر کے جھوڑا ہے تو چلی اس بولیٹڈ میں ابھی فلحال اتنا ہی آدھا